مسیح سمیہ آپ کی سلامتی ہو میں خداون کا خادم پاسر اجاز لائی ایک مرتبہ پھر سے مسیح کی خدمت میں حاضر ہوں اور آج جو بھی خداون نے میری رات رمائی کی ہے میں خداون کے کلام مقدس میں سے آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں میرے عزیزوں جس طرح کہ ہر روز خداون کا کلام آپ کے لیے اور میرے لیے باعث برکت بنتا ہے اور ہم خداون کے کلام کی باتوں کو سیکھتے ہیں اور اپنے زندگی میں خداون کے کلام کو جگہ دیتے ہیں سو ہم بڑے شکر گزار رہے ہیں آج جو ہمارا ٹوپیکہ میرے عزیزوں وہ ہے بات سنے سے پہلے جواب آج بہت سے لوگ ہیں جو اپنی دنیاوی حکمت پر بہت زیادہ بروسہ رکھتے ہیں اور کسی بھی شخص کی بات سنے سے پہلے وہ اس کے بارے میں ایک رائے قائم کر لیتی ہیں کہ یہ شخص اس طرح سے ہو سکتا ہے تو میرے عزیزوں بات کسی بھی ہوتا ہے کہ وہ کسی کی بات سنے آپ ساندھی نہیں کرتے بلکہ وہ بولتی جاتے ہیں اور اپنے بارے میں بتاتے ہیں کہ ہم بہت زیادہ سمجھ رکھتے ہیں ہم بڑی زیادہ حکمت رکھتے ہیں جو ہم کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے اگلا بندہ جو وہ میرے خیال سے غلط ہو سکتا ہے ان کی یہ رائے ہوتی ہے لیکن کلامی مقدس اس بارے میں کیا کہتا ہے میرے ساتھ نکالیئے امسال کی کتاب اس کا اٹھاروہ باب اور اس کی تیرمی آیت کلامی مقدس میں یومرکوم ہے جو بات سننے سے پہلے اس کا جواب دے یہ اس کی ہماکت اور خجالت ہے خدام کے پاکلم کے پڑھے اور سنیں جان پر خدام کی برکت و خدام کا شکر ہو آمین میرے عزیزو یہ بات میں نہیں کہہ رہا ہو سکتا کچھ لوگوں کو ایسا لگتا ہو کہ شاید ان کو ہم یہ باتیں لگا کر کہہ رہے ہیں لیکن بالکل ایسی بات نہیں ہے آپ خود نکالیئے خدام کے کلام کو آپ خود پڑھئے اور خدام کے کلام کو جانیں خدام کے کلام کو پہچانیں اس کی تحقیق کریں اس کی تفتیش کریں تو میرے عزیزو جو بات سننے سے پہلے اس کا جواب دے ہمیشہ کوشش کریں کہ اگلے بندے کی بات کو سنیے پھر کوئی رائے قائم کیجئے بلکہ بات سننے سے پہلے ہی آپ اس کے بارے میں کوئی نیگٹیو رائے قائم کر لیں کہ یہ بندہ تو ایسے ہے یہ تو ایسے ہے یہ تو ایسے ہے اور کلام علی کا کہ یہ اس کی ہماکت یعنی کہ اس کی بے وکوفی اس کی کام مقلی اور خجالت یعنی کہ شرمدگی کا باعث ہے آپ کو شرمدگی اٹھانی پڑ سکتی ہے آپ کس کے بارے میں بھی غلط رائے قائم کر لیں بات سننے سے پہلے تو ہو سکتا وہ بندہ ویسا نہ ہو وہ بندہ اچھا ہو آپ کی سوچ سے بڑھ کر اچھا ہو اور آپ پہلے اس کے بارے میں غلط رائے قائم کر لیں تو یہ آپ کی خجالت آپ کی ہماکت ہو سکتی ہے سو خدا یعنی اسمسی آپ کو اس کلام کے وسیلہ سے بہت زیارہ برکت دے ملے گے ایک نئے ٹوپک کے ساتھ ایک نئے پیغام کے ساتھ خدا آپ کو برکت دے